مہنگائی کا طفان برپا ہے یہاں تک کہ لہور میں نان بھی دو روپے کے اضافے کے بعد بارہ روپے کا ہو گیا ہے تاہم ان سب کے علاوہ کارکردگی نہ دکھانے پر وزیر اعظم عمران حان نے وزیر خزانہ سمیت کئی اہم وفاقی وزراء کو تبدیل کر دیا ہے لیکن اسد عمر نے کابینہ سے استیفہ ہی دے دیا نیجی ٹی وی ہوا جنگ نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں اکتوبر سن 1950 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے عداد و شمار جاری کیے ہیں جس کے مطابق اس وقت امریکی ڈالر 3.30 پاکستانی روپے کا تھا جو کہ آج 141.37 روپے کا ہو گیا ہے اس رپورٹ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ دیگر کرنسیوں کی بھی پاکستانی روپے کے مقابلے میں قدر بتائی گئی تھی اکتوبر سن 1950 میں بارتی روپے پاکستان کے مجیودہ 76 روپے کے برابر تھا جو کہ اب دو روپے کا ہو گیا ہے رپورٹ کے مطابق اس وقت برطانوی پاؤنڈ کی قیمت 9.26 پیسے ہوا کرتی تھی تاہم آج یہ قیمت آسمان کو چھو رہی ہے اور اس وقت برطانوی پاؤنڈ 180.64 پاکستانی روپے کا ہے اس کے علاوہ اکتوبر سن 1950 میں اسٹریلیون ڈالر صرف 7.37 روپے کا تھا جو کہ آج 103.82 روپے کا ہو گیا ہے ترکیش لیرہ 1950 میں 1.13 روپے کا تھا جو آج 24.58 روپے کے مساوی ہو گیا ہے ہانکانگ ڈالر 1950 میں پاکستان کے 0.56 روپے کا تھا آج 7.95 روپے کے برابر ہو گیا ہے فرانسیسی فرانگ 1950 میں 0.02 روپے کا تھا جو آج 160 روپے کا یورو ہو گیا ہے سویس فرانگ سن 1950 میں 0.75 روپے کا تھا جو کہ آج 140.26 روپے کا ہو گیا ہے برما کا روپے کا 1950 میں پاکستانی 0.76 روپے کے برابر تھا جو آج 0.0936 روپے کا ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ